ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ امران خان کو دیں گے کس کو ووٹ دیں گے؟ نواز شریف ووٹ نون لی کو سر نون لی نون لی کیا وجہ ہے؟ سر وہ دلوں میں بستا ہے ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ تو خان کا جب تک پاکستان ہے ووٹ خان کا مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان اس وقت میں موجود ہوں ہلکہ این اے ایک سو تیس پی پی ایک سو ستر اور یونین کونسل ستاسی میں یہاں پر محمود الرشید اور شفقت محمود یہاں پر جو ہے پہلے کینڈیڈ رہا چکے ہیں سلکے میں ہم لوگوں سے جانیں گے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اقتدار میں اور کس کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ووٹ کس کا ہے آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے سلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے؟ اوٹ عمران خان کو دیں گے کیا وجہ ہے عمران خان کیوں عمران خان کو بس دیں گے وہ اچھا بند ہے بہت اچھا بند ہے باقی تو سب چھوڑ ہیں ڈاک ہوئے اس کو ہم اس لیے اوٹ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم عمران خان کو اوٹ دیں گے پہلے کس کو دیا پہلے بھی عمران خان کو دیا میں بچپن سے عمران خان کو اوٹ دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی دے دوں گا میں وہ اوٹ کس کو دیں گے عمران خان کیوں بس عمران خان جا وجہ ہے پہلے کس کو دیا تھا عمران خان اب بھی عمران خان کو دے عمران یہی بات کروں گا بار بار کہوں گا ووٹ عمران خان کس کو ووٹ دے نواز شریف نواز شریف کیوں نواز شریف اچھا ہے چور ہے وہ چور نہیں چور چور ہے اچھا کیسے ملک کے لئے بہتر سوچ دے عمران خان ملک کے لئے بہتر تو کہہ رہے چور ہے وہ تو پاگل ہیں چوروں کا ٹولا اس کے کہنے پہ آپ تو نہیں مانیں گے پورا پاکستان نواشری کہنے پہ کیوں مان لوں نواشری بچہ ہے ملک کے لیے بہتری کر رہے ہیں کیا بہتر کیا انہوں ہر چیزیں بنا رہے ہیں سستی کرے گا جب وہ آئے گا چیزیں سستی کرے گا السلام علیکم السلام ووٹ کس کو دیں گے عمران کو کیا وجہ عمران خان ہی کیوں بھائی تاریخ اٹھائیں جو بھی اچھا آدمیہ ہے سب کو اٹھا دیا تو یہ اچھا آدمی آئے تھا اس کو بیٹھا دیں ہٹا دیا نا اس کو راستے سے بہت ختم ہوگی سمپل سی بات اصولی طریقے سے چل رہا تھا اصول تو پاکستان میں پسند ہی نہیں ہے نا سمپل سی بات پہلے کس کو دیا پہلے بھی عمران کو دیا تھا ووٹ کس کو دیں گے ووٹ عمران خان عمران خان کو کیا وجہ اچھا لگتا ہے لیڈر اچھا ہے وہ اچھا لگتا صرف پرسنالیٹی سے کہ سی لیڈی سے بھی اچھا لگتا ہے اور اس نے بہت سارے کام کیے ہمارے لیے اور وہ لیڈر اچھا ہے وہ لیڈر اچھا ہے اور اچھے کام کیے ہیں اس ویسے ووٹ عمران خان کیا سام لیکم بہت سام ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نون لیگ نون لیگ بہت سام دیتے ہیں اس کو بس دیتے ہیں بس ہی ویسے دینا اور کوئی وجہ نہیں ہے جدی پچھتی ووٹ نون لیگ دا بہت پک، اعمران خان کیو امراان خان کیو وہ آچھا بولتے ہیں بہت صحیح اور صحیح ہے ایس میں کوئی بورا نہیں ہے چور نہیں ہے اورقشیز نہیں ہے پہلے کس کو دیا تھا پہلے پیپل کو پیپلس بارٹی کو آپ کیوں نہیں دینا پیپلس بارٹی پیپل سے یہ آچ ہیں پہلے پیپلز وارٹی کو ووٹ دیا تھا آپ پی ٹی اے کو دیں گے اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے امران حان کو امران خانی کیوں ساری امران خان امران حان سچا انسان ہے سارا ڈٹکے کھڑا ہے وہ ساری پارٹی ہیں ایک طرف ہے وہ کلہ ایک طرف ہے ڈٹکے کھڑا ہے اس لیے امران خان کو بوٹ دیں گے اور اچھا انسان ہے اچھے کام کرتا ہے اس لیے ہم امران خان باقی سارے کرپٹ بندے ہیں اس لئے ہم ان کو بوٹن دیں گے Mediterranean خان ڈٹ کے کھڑا ہے سارے اس کا خلاف ہیں اچھا انسان ہے اچھا انسان ہونے کے ساتھ اس کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے کہ نہیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے عوام کے لیے سوچتا ہے اس لئے تو وہ بیٹھا ہوا ہے عوام کے لیے تو وہ بیٹھا ہے اس کو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے سب کچھ اس کے پاس تھا وہ صرف عوام کے لئے سوچ رہا ہے بس سلام علیکم علیکم سلام ووٹ کس کو دے یہ ووٹ عمران خان میں عمران خان کیوں یہ عمران خان نبے میں جواری نہیں کیا یہ ورلڈ کپ حیرو جیتے گا یہ بھی اچھا بندہ ہے ملکہ یہ مولانا صاحب میں بولا یہ طرح جمیل صاحب میں سے عمران خان عوام پہ آچا ہے اس وعی سے تو خالی ووٹ نہیں دے رہے کہ وہ بھی خان ہے ابھی خان نہیں خان بھی آچا ہے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ سوچیں گے کس کو دینا ابھی تک سوچا نہیں ہے کوئی بات نہیں سوچ کے بتائیں گے تو پہلے کس کو دیا نواز شریف کو اب نواز شریف کو نہیں دینا عمران خان کو عمران خان کو دینا سوچا ہوئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ سوچ کے بتائیں گے عمران خان کو کیوں دے رہے ہیں عمران خان کی کوئی ووٹ دے رہے ہیں اس نے کام اچھا کیا ہوا ہے کام اچھے کی ہیں بہت اچھے کی ہیں اگر عمران خان باہر ہی نہیں آتا پھر کوئی بات نہیں پھر بھی دھال دیں گے ان کے جگہ جو بھی کھڑا ہوگا ووٹ پیٹی اے گئی ہے چاہے عمران خان اندر ہو یا باہر عمران خان جیل کے اندر ہو یا جیل کے باہر ووٹ پیٹی اے گا السلام علیکم کیسے آپ ووٹ کس کو دیں گے سر نون لیگ نون لیگ کیا وجہ سر وہ دلوں میں بستا ہے دلوں میں بستا ہے کہاں پہ دل کے کہاں کر گے پورا دلی اس کا ہے پورا دلی نون لیگ پورا دلی نون لیگ کیا وجہ ہے ایسی اتنی محبت کیوں نون لیگ سے یہ جو چیزیں دیکھنے ہیں ان کی کارامہ تھا اور کسی کی بھی نہیں ہے مجھے آپ بتا دیں گیا پیٹی اے عمران خان صاحب نے کیا 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 مہنگائی کے علاوہ مجھے بتائیں آپ میٹرو کی بات کر رہے ہیں میٹرو کے علاوہ یہ روڈ ہو گیا روڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کی نسبت بہت زیادہ مہنے دو سال جو پیچھے حکومت رہی ہے جی سر وہ ایک محول ایسا تھا کچھ انواز شریف ساتھ بیمار تھے اس میں سے وہ باہر چال چلے گا کیوں زبردستی حکومت دی انہوں نے جب حکومت کچھ ایسا تھا زبردستی حکومت نہیں تھی سر ایک مندہ خام نے اپنے بٹھانے بٹھانا تھا جو مرضی ہو کیونکہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ ایک چلا گیا نا توشا خانہ کیس کے اندر اب وہ بکتر ہے اپنی جیل وہ بکتے گا کیونکہ انہوں نے ناجائز جیلے دی تھی ان کو پارٹی لیڈا ہوگی کیونکہ وہ ساری لوٹے ہیں عمران خان خود لوٹا ہے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ ووٹ نون لیک ہے ہمارے بس گھر والوں کی پرسی ہم تو بھی ازاد امیدوار ہیں گھر والے جہاں کہیں وہاں ووٹ دیں گے باقی گھر والوں نے ہم تو بھی ازاد امیدوار ہیں ہم تھوڑی دیں گے پھر بھی اپنی کوئی رائے بھی تو ہوتی ہے مارے رائے تو نون لیک ہے ووٹ کس کو دیں گے جی ووٹ بلے کو بلے کو کیا وجہ بلے کو کیوں بازی اپنی اپنی چائز ہے چوائز تو ہے لیکن کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے چوائز کے بیچے وہ ان سے بہتر تھا باقی سے بہتر ہے پہلے ووٹ کس کو دیا پہلے بھی اس کو دیا ہے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اب بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقیوں سے بہتر ہیں السلام علیکم السلام کیا کر رہے ہیں کام شام نہیں بلے بٹھے ہیں بس کام نہیں ہے بجان ووٹ کس کو دیں گے پرسنلی معاملہ کیا ہوئے سوچ میں پڑھ گیا ہے نہیں نہیں آگے ہیں نہیں نہیں گھبرا تو نہیں کیا بجان نہیں پھر بتائیں گے آپ کو بجان بلے پرسنل نہیں ابھی نہیں بتانا کیا بجاہ ابھی سوچا نہیں ہے لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ووٹ عمران خان کیا نہیں ابھی نہیں سوچا آپ بتانی رہے نا آپ عمران خان کو دے گا لاجنوہ شریف کو دے گا شوہ شریف جو اچھا ہوگا اس کو دے گا پہلے کس کو دیا نہیں پہلا نہیں دیا پس ٹیم دے رہے ہو پہلی دبا دینے لگے پہلی دبا بورٹ دینے لگے ابھی سوچا نہیں ہے جو اچھا ہوگا اس کو بورٹ دیں دو مہین جت رہ گئے ہیں اب کس کو دے گا کس کو چیک کرنا اچھا ہے یا نہیں بتا تو چلے گیا کون اچھا کون نہیں یہ بڑا فیصلہ کرے گا جو کس کو کہے گا اس کو دے گا انشاءاللہ بڑے جو فیصلہ کریں گا اس پہ ہاں جی سلام علیکم جیسے ہیں آپ ووٹ کس کو دیں گے ووٹ بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے کیوں پکڑے جائیں گے ووٹ دینے کا حق تو سب کو اپنی رائے کا ظاہر کرنے کا حق تو سب کو سمیر کا ووٹ ہے ابھی تو یہ جب ہوں گے پھر ہی پتا چاہتے ہیں جب کی امپورٹڈ حکومت آئی ہے بیڑا غرق ہو گیا ہر چیز کا ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تو خان کا جب تک پاکستان ہے ووٹ خان کا دیکھیں جی ہماری سٹری میں آج تک ایک بندہ آیا ہے قائد اعظم کے بعد وہ آیا ہے خان اس کے بعد سمجھ میں نے کچھ نہیں آرہا حق سچ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے حق سچ کے ساتھ اس کا ساتھ دو اس دنیا میں بھی عجر ملے گا آخرت میں بھی ملے گا یہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے تو کیوں نہ جہاں کا سودہ کر لیں تو وہ بندہ وہی ہے خان ہی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ملان خان کو قائد ہے ہم سے مشابت دے رہے ہیں بے شک بے شک کوئی شک نہیں ہے میں نہیں دے رہا ہر وہ بندہ جو شعور رکھتا ہے اس چیز کو سمجھتا ہے وہ دے رہا کیسے ہیں آپ کاربار کیسے ہیں کاربار کو نہیں آگے بو کاربار نہیں صحیح نہیں کاربار کتے آگے ہیں کاربار کم ووٹ کس کو دیں گے جی ووٹ جرا بندہ اچھا ہے اور موٹ دے نہ آئی کون بندہ اچھا جرا اللہ بندہ اچھا ہے نیک آئے گا انہوں نے دھما گئے کون ہے کون ہے سارے نیکی جرا آئے گا پہلے کس کو دیا امران خانہ کی ووٹ ہے امران خانہ کی ووٹ ہے ہاں جی کیا بجا ہے سوڑا منہ دوچ کی ہے نا کیتا ہے تبہی لاگ ہے آرچی دی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ پکی بات دل کی دل کی بات بتانے ووٹ دینا ہے جی امران خان کو امران خان کو پی ٹی ای کو ہی دینا ہے ہمیشہ ووٹ انشاءاللہ ہوتا ہے جا وجہ ہے وجہ بس یہ ہے کہ ان لوگوں کو نا ستر سال پچتر سال جو انہوں نے ملک حال کر چکے ہیں یہ اب ہمارے کنٹری کا یہ حال ہے کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا کرنٹلی سیچویشن یہ ہے کہ اگر ہم میں سٹوڈنٹ ہوں امیس کر رہا ہوں یو ای ٹی سے جا بھی کرتا ہوں کرنٹلی یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری ارب کنٹری ایون ان کو لیبر کی ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے ہم پاکستانی وہاں پہ بھی ویزیٹ ویزا ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا ہے میں بھی شہری ہوں آپ بھی شہری ہیں یہ سارے جو بیسک حقوق ہیں ہمارے مطلب ہیلت ایجوکیشن باقی چیزیں وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہیں اب ایک بندہ ہے جو کام کر رہا ہے مطلب مزدوری کر رہا ہے لیبر کا کام کر رہا ہے پاکستان میں اب اگر گروسری کا بل بنا لیں تو اس کی پہنچ پہ نہیں آتا اور اس کی سب وجہ یہی لوگ ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ بات الٹا پلٹا کے دوبارہ ڈال دیں عمران خان ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کیا وجہ پی ٹی آئی کو کیوں یار عمران خان نے کام اچھے کیے ہیں عمران خان ہمیں بیسے بھی پسند ہے اچھا پسند ہے ایماندار آدمی ہے کریپشن کوئی نہیں ہے اس کا بس یہ آپ کو پتہ یہ اس کے نکال رہے اس کے ساتھ کریپشن تو اس نے کی کوئی نہیں ہے اگر اس نے کریپشن کی ہوتی تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا باہر کے ملک ووٹ کس کو دیں گے ووٹ اللہ کے فضل سے جناب ضرفقالی بھٹو شہید اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی کیا وجہ اس لیے کہ میں خود بھٹو ہوں ایک بھٹو ضرفقالی بھٹو تھا ایک بھٹو میں ہوں میں لیبر لیڈر ہوں مر جاؤں گا گردن کر جائے گا لیکن ضرفقالی بھٹو کو بھٹو دوں گا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو مانگو گے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان جیے بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہے پپلز پارٹی کا تو روٹی کپڑا اور مکان وہ عوام کو انہوں نے پہلے دیا ہے یا لگتا ہے کہ اب جو حالات ہیں وہ ان لوگوں کو دے سکیں گے بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کوئی خدای دعویٰ نہیں تھا بھٹو خاندان کا یہ اور بی بی شہید کا پورے شہیدوں کا خاندان ہے یہ نعرہ بھٹو کے لیے کوئی رہتہ یہ نہیں تھا کہ وہ شہیدوں کا جو خاندان تھا انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا مجدور کسان اور ہاریوں کے لیے اس لیے کہ کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکانوں نے دیا ہے اور دے گا اگر اس کے کہنے کے مطابق بلاور بھٹو یہ نعرہ پر قیم ہو جائے تو پورے پاکستان میں بھٹو بھٹو ہو جائے گا بتائیں ووٹ کس کو دیں گے پورے 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 پور موسیقی